بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم دس منٹ رکھ دوں گی دینا ہے اوپر کوئی برطن ڈکن دیں یا نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح رکھ رہے دس منٹ رکھیں اور اس کو اچھی طرح واش کر رہے پھر میں واش کرنے کا بھی طریقہ ساتھ ہی بتاؤں گی اچھا جی یہ دس منٹ ہو گئے ہیں لسل لگے ہوئے اب میں ان کو واش کروں گی آپ کے سامنے ہی کروں گی اس کے بعد میں نے کیا کروں پانی میں نے کھول دی ہے ہم نے اس کا بلیڈ ختم کرنا ہے بلیڈ ختم کرنا ہے اور سمیل ختم کرنا ہے یہ دیکھ لیں سارے چھلکیں اوپر آجیں گے میں اس طرح نکال لوں گی اس کو ایک ایک پیس پکڑ کے اس کو واش کر لینا ہے اچھی طرح جو لسل لگایا ہوئے وہ اتر جائے گا ہمارے سالہ صاف ہو گئی ہے اور میں نے سارا لسل نکال لیا ہے لسل نکال لیا ہے اب دوسرا سٹیپ اس کی سمیل بالکل چلے گی ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ میرے مویز نے ابھی بھی ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کو آتی ہے کھانے میں نہیں آتی اسی طرح آتی ہے جب میں بناتی ہوں پھر کہتا ہے ماما اب تو نہیں آرہی ماشاءاللہ اچھی بنے یہ دکھاؤ یہ ہاف گلاس ہے میرے پاس سرکا یعنی اگر سرکا جو ہوتا ہے وہ ہے میرے پاس اس میں میں ڈالوں گی ہاف گلاس پانی ہاف گلاس سرکا ہاف گلاس پانی اور اسی بال میں میں نے واپس کلے جی ڈال دی ٹھیک ہے اس میں اب یہ جو میں نے گلاس سرکے کا اور پانی کا بنایا وہ میں لگا دکھے اس کو دس منٹ دس منٹ بہت زیادہ ہے پانچ منٹ بھی رکھ دیں تو کلے جی ماشاءاللہ کلر بھی چینج ہو جائے گا صاف بھی ہو جائے گی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلا سٹیپ شیئر کروں گی کلے جی بنانے کا یہ دیکھیں سرکا لگایا ہے تو یہ اندر سے بلیڈ نکلا ہے اس کے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے اس کا بلیڈ سرک سارا نکل گیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا ہو گیا وائٹ ہو گیا براؤن سے وائٹ ہو گیا اس کو میں اچھی طرح واش کر لوں گی آپ بس آپ بنانے کا طریقہ ہے کلے جی ماشاءاللہ میں نے دوک رکھی ہے خوشک ہو گئی ہے یہ دیکھ لے پانی اس کا سارا نکل گیا ہے میں نے بول لے لیا بول میں میں یہ کلے جی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی لے جی میں نے بول میں ڈال دی ہے ساری یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا ہو گیا لگتا ہے وہ پہلے والا کلر اور اس والے کلر میں کتنا فرق ہے اچھا جی اب میں نے لے لیا یہ ہاف کے جی دیں دیں میں اس میں ڈال دوں بسم اللہ میں نے ڈال دیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں سرخ میرچ حلدی زیرا سوکہ دنیا سوکہ دنیا میرا کم ایک بڑی چمچ ادھرک لسن کی پیسٹ کی اب یہ میری بڑی چمچ ہے اس لئے یہ سبز مرچے میں نے اس طرح کر کے یہ بھی ڈال دی اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ نہیں کہ مرینیٹ کر کے اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو فریج میں رکھ دیں گھنٹہ آدھا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہو فوری کیونکہ ایدوال دین ٹائم نہیں ہوتا ایدوال دین جلدی ہوتی ہے جلدی جلدی بنائیں اور ہم کھائیں اور یقین کریں یہ بڑی مزے کی کلیجی بنتی ہے یہ نان کے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہے میں رکھ دوں کہ میرے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس نہیں ٹائم تو یہ ایسے بھی بن سکتی ہے میرے پاس ٹائم ہے میں اس کو رکھنے لگی ہوں فریج میں کڑائی میں نے اوپر رکھ دی ہے دو گھنڈے مجھے ہو گئے ہیں کلیجی کو لگا کے رکھے ہوئے کڑائی میں نے اوپر رکھ دی ہے میں تھوڑا سائل ڈال دیا اس میں اب میں اس کو اس کے اندر ڈالوں گی ڈال جینی کے ٹکڑے بڑی لائچی چھوٹی لائچی یہ چیزیں لازمی ڈالنی چاہیے کیونکہ ان سے جو آپ کی سمیل رہ جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی تھوڑا سا میں ڈالوں گی سفیر زیرا ہم میں ڈالوں گی اس میں میں نے ایک بڑا پیاز لے لیا اچھا پیاز کام ہی ڈالنا زیادہ پیاز ڈالنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو کلیجی ہے وہ میٹھی بنے گی زیادہ پیاز نہیں ڈالنا اچھا پیاز میں نے نہ کرش کر رہی ہے کیونکہ کلیجی میں موٹا موٹا پیاز اچھا نہیں لگتا دو ادد میں نے لے لیا ٹماٹر صرف دو ادد یعنی کہ اس میں دہی بھی ہے نا زیادہ ٹماٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہو تو اس طرح ٹماٹر میں نے کرش نہیں کیے ان کو میں بریگ بریگ اس طرح کاتوں گی موٹا پیاز میں نے لائٹ براؤن ہوگا پھر میں اس میں ڈالوں گی کلیجی کیونکہ اس میں کچھا بن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح براؤن ہم نے کرنا ہے ساسا زیرا بھی ہو جائے گا ساسا جو میرے لائچیں ڈالیں وہ بھی ہو جائیں گی اس طرح ہو گیا ہے لائٹ براؤن یعنی کہ ڈال براؤن نہیں کرنا کلیجی کا کلیجی کا کلر بلیک ہو جائے گا اب میں اس میں ڈال دوں کی بسم اللہ ارم جو میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ٹماٹر جو میں نے ڈالے تھے وہ سواپنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے چمچ بھی چینج کر لیا ہے جی جو میں نے لگا کے رکھیئے تھی یہ میں ڈال دوں اس کے اندر بسم اللہ ارم نے رہی ہے اب ماشاءاللہ میں اس کو پکاؤں گی یہ دیکھیں جی اسی میں پکاؤں گا یہ بڑی مزے کی کلیجی بنیں گی اوپر رکم دے دوں گی اس کا تاکہ یہ نہ گال جے تاکہ کیونکہ یہ مٹن کی کلیجی ہے مکس میں نے گاہ دی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی بسم اللہ بسم اللہ اللہ یہ دیکھیں جی کلر دیکھیں ماشاءاللہ میں جی کا میں نے پانی اس میں نہیں ڈالا یہ آپ لوگوں کو پانی میں نے نہیں ڈالا ایک میں نے اور چیز نہیں ڈالی بتائیں میری ویڈیو کے انڈ ہونے تاکہ جو جو میرے ساتھ ہیں کمنٹ میں ٹائم میں نے اس میں کیا نہیں ڈالا وہی راز کی بات ہے دیکھ لیں کوئی اس میں ٹماتر کا پیس نہیں نظر آرہا کچھ نہیں پیاز نہیں نظر آرہا اس میں پیاز پھڑکڑے اچھے نہیں لگتے ٹماتر کو گالی جاتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا جی اب میں نے جو اس میں چیز نہیں ڈالی وہ ڈالنے کا ٹائم آگیا ہے وہ میں آپ لوگ بتاتی میں نے کیا نہیں ڈالی یہ نمک ہے نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا نمک یہی ہے جی دوسری ٹریک اس کی نمک اینڈ پہ ڈالتے ہیں کیونکہ نمک پہلے ڈالنے ہے تو آپerst یکلی جو ہار ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے کھائی نہیں جاتیٰ نمک اس طرح کر کے پانی بھی ڈالا جائے گا اور نمک بھی ڈالا جائے گا بسم الاےером долго اس کو میں نہیں گلانا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے پانی نہیں ڈالا تھا یہ پانی کچھ کوتے ہوگے لے جی اچھی طرح گال جے گی اور بڑی مزے کی بنیں ڈکان پانچ منٹ کے لیے یہ دام بھی پک جے گی ماشاءاللہ پھر میں دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک یہ بالکل تیار ہو چکی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ کھانا ہے ایک میں ڈالوں گی اس میں لہمن بسم اللہ لہمن میں ڈالوں گی بیج نکال لوں گی لہمن بڑے پیارے آئے ہیں اچھا رمضان کے مہنگے ہوئے ہیں لہمن ابھی تک سستے ہی نہیں ہوئے اسی طرح میں نے چھوڑ دوں بسم اللہ اگر آپ لوگ اید والے دین جلدی ہوتی ہے وہ ہی میں کہوں کہ مجھے تو جلدی ہوتی ہے کیونکہ میرے تو گھر والے ماشاءاللہ جب بکرا زبا کرتے ہیں تو لہج نکال کے دیتے ہیں فوراں بنایاں فوراں ہمیں بوک لگیاں تو میں ایسے کرتے ہوں اسی طرح سارا کچھ کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کام بھی کرواتی ہوں تو ساتھ میں بلا کیا کرتی ہوں بھی میں پریشر میں بنا لیتی ہوں پریشر میں پیاز فرائی کر کے تو اسی طرح کلیجی ڈال کے اس کو میں نے پانچ منٹ پریشر لگاتی ہوں کلیجی کھانے والی ہو جاتی سبز مرچیں کٹ لگا کے مرچیں میں نے سٹارڈ میں ڈال دی تھی دو تین مرچیں کیونکہ یہ اچھی لگتی ہے کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ آپ لوگوں کا نام میں کر دوں گی چولہ بند کلیجی بلکل ہوگی تیار اچھا جی آپ لوگ مجھے بتانا کیسی بنی ریسپی خوش رہیے پیار بانٹیے اوکے جی اللہ حافظ